وَنَاثِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْخَادِي إِلَى صِرَاتِكَ الْمُسْتَقِيمِ صل اللہ علیہ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَزِيمِ يَا فَتَّاهُ يَا فَتَّاهُ يَا فَتَّاهُ ذَلِكَ فَدْلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَا وَاللَّهُ ذُلُ فَدْلِ الْعَزِيمِ يَا دَائِمَا الْفَدْلِ عَلَى الْمَرِيَّةِ يَا بَاسِتَ الْيَدَيْنِ بِالْعَدِيَّةِ لِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحْمَ الْرَاحِمِينَ نَحْمَدْهُ وَنُسَلِّمُ وَعَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ قَالَ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِكِتَابِ الْكَدِيمِ رَبَّنَ اغْفِرْلِي وَلِبَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ صدق الله مولانا العزيم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابه مبارک وسلم يا سلام سارے ساتھی مل کر دوسری مرتبہ بھی میرے کریم آقا صلی اللہ وآسنی تلوش شریف پڑھیں اللهم صل على سلی اللہ ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابه مبارک وسلم يا سلام تیسری مرتبہ شوق اور محبت سے اللهم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابه مبارک وسلم يا سلام حمد اور صلات کے بعد میرے دوسروں ساتھیوں عزیزوں نوجوان میرے بیٹے کتنے بھی بیٹے ہیں اور آج محبت جو ہے ان کو نسبت ہے عیسیٰ لے ثواب سے میرا بیٹا عبداللہ اور منحاد اور بابا جس کی اہلیاں ہیں زوجہ محترم منظور سائیں اور اما خوش قسمت ہے کہ ان کے لیے عیسیٰ لے ثواب کی محفل مراکت کی گئی ہے خوش قسمت وہ لوگ ہیں نخت والے نصیب والے قسمت والے لکھی وہ لوگ ہیں جن کو پیچھے کوئی نہ کوئی یاد کرتا ہے جاگ رہے ہو؟ وقت کافی گزر چکا ہے تو میں مختصر عرض کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ان شخصوں پہ کہ پیچھے ان کے لیے عیسیٰ لے ثواب ابھی یہاں الحمدللہ میں تو دیر سے پہنچا ہوں تو ناعت شریف کی محفت چل رہی تھی عربیت کے فضائت چل رہے تھے اللہ تعالیٰ کی حمد چل رہی تھی جروح شریف آپ پڑھ رہے تھے کتنی خوش قسمتی ہے مگر میں نے پہلے عرض کیا کہ دو مرتبہ میں نے درود پڑھایا تیسرے مرتبہ میں نے بولا کہ شوق اور محبت سے درود پڑھا سرکار کریم علیہ السلام کا فرمان ہے صاحبِ طلال خیرات شریف یہ حدیث مبارک نکل کرتے ہیں کہ کریم آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آقا درود آپ خود سنتے ہیں یا فرشتے پہنچاتے ہیں جاگ رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی ایسی بات نہیں چھوڑی جو سرکار سے نہ پوچھے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درود فرشتے پہنچاتے ہیں وہ بھی سچے ہیں ہم کہتے ہیں سرکار سنتا ہے ہم بھی سچے ہیں آپ بولیں کہ بھئی آپ بول رہے ہیں کہ وہ بھی سچے ہیں وہ بھی سچے ہیں مسئلہ کیا ہے تو مسئلہ اس طرح ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح مسلم شریف تھے کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قبروں پہ جانے سے آپ کو منع فرمایا تھا ابھی میں اس کیوں کہ منع سرکار نے کیا ہر کے اندر راز ہے کہ وہ تازے مسلمان ہوئے تھے اس وقت جو ان کو تقریباً تین سو ساٹھ بط بید اللہ شریف میں تھے بارش کا بط علیہ دا رزق علیہ دا شفاق علیہ دا وہ بط زبے کر کے ننگے ہو کر بید اللہ کا تواف کرتے تھے اور بطو کو زبے کر کے ان کا خون جا کے ادھر بطو پہ لگاتے تھے بید اللہ شریف کے اندر تو ان کے ذہن میں کئی خدا بیٹے تھے کئی جو انعلا بیٹے ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کو منع فرما دیا جب تک وہ دین مکمل سیکھ گئے پھر میرے آقا کریم اسی حدیث جہاں منع فرمائی تھی مسلم شریف میں تھوڑا نیچے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے منع فرمایا تھا ابھی آپ کو میں حکم فرماتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ اور قبروں کی زیارت کرو اور کس لیے کہ قبر کی زیارت سے آخرت کی یاد آتی ہے جاگرے ہیں میرے عزیب دوست ہیں تو یہاں جو منع کرتے ہیں وہ بھی سچے ہیں جو ہم کہتے ہیں قبروں پہ جائے ہم بھی سچے ہیں بھائی وہ سرکار نے حکم پہلے فرمایا بعد میں وہ جو مفتی صاحب نے بولا منصوب معنی وہ حکم ختم ہو گیا تو اس طرح سرکار کریم علیہ السلام وہ کئی حکم ہے ایک حدیث ہے کہ سفر جہنم کا ٹکڑا ہے ایک حدیث باقی ہے کہ سفر کرو سرطح حاصل کرو سوال اللہ جاگ رہے ہو وہ بھی سرکار کی حدیث ہیں جہنم کا ٹکڑا ہم مانگتے ہو وہ بھی مانگتے ہیں سرکار کریم علیہ السلام کے حدیث ہے تو میرے عزیز دوستو صرف ایک ہم صرف ایک حدیث سنتے نہیں پھر اس کی وضاحت کریں اس کو آپ اس پہ تحقیق کریں سرکار کریم علیہ السلام کے حدیث پہ تو احسان سواب جو ہے تو کافی لوگ جو ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ بھائی جب فوت ہو گیا تو بس کچھ بھی نہیں اس کو کچھ بھی نہیں میں ایک جگہ پہ گیا تو میرے وہاں حیدر آباد کے اندر انہوں نے بولا قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کو کچھ فائدہ نہیں ملتا بھائی جب میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جب فائدہ نہیں مل رہا میت کو وہ کہتا زندہ کا میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنسکتا وہ مجھے ایک عادبی نے بولا بہت لکھے پڑے عادبی تھے میں نے کہا بھائی بات سننیم بولا کہ کہاں بھی ثابت نہیں میں نے کہا پھر اگر زندہ کا فائدہ نہیں ملتا پھر تو جنادہ کیوں پڑھتا ہے حضور نے فرمالا جنادہ میں شریف کو اتنا بڑا عجر ہے تو میں نے کہا جنادہ کیوں پڑھتے ہو جنادہ کا عجر ثواب میت کو ملتا ہے تب پڑھتے ہو جاگ رہے ہو حضرت اللہ ہمیں فہم دے یہ لڑائی ہے آپ علمی بیس کرنا اس کے اندر کوئی گناہ نہیں مثلا کوئی بھی آپ سے کوئی سوال کہے کوئی گناہ نہیں آپ سوال کرنا ضروری ہے اگر کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ایک دوسرے سے پوچھیں اور میں آپ سے پوچھوں میں آپ مجھ سے پوچھیں کیسے لیے کہ سرکار نے فرمایا اختلاف امتی رحمت میری امت کا جو اختلافی یہ رحمت ہے رحمت ہے آپ کوئی سوال کریں میں بھی آپ سے سوال کروں یہ رحمت ہے ایسے نہیں کہ اس رحمت کو آپ زحمت بنا دیں اس کو آپ سفر اللہ ایسا بہتان بڑھ دیں کہ اس نے ایسا بولا اس نے ایسا بولا اس نے ایسا بولا تو میرے عزیز دوستو ایسا نہ کرو اس رحمت کو زحمت نہ بناو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ دعا کیا حضور نے کی ہے صحابہ کرام نے کی ہے کیا یہ دعا سرکار کریم علیہ السلام کی ابھی ہم نے عصال سواب اس پہ ہی مجھے بولنا ہے عصال سواب کیا ہے تو اس کا بہت جو ہے نا وضاحت سے حکم ہے سرکار کریم علیہ السلام سید مسلم شریف کے حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدنا عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا حضور کریم آقا کریم رعوخ الرحیم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن سن کے یاد کی حضیب بات اس سے ہی مسلم اس سے بڑی پھر کیا ہے جو کوری دنیا میں درسی کتاب سیدنا عبد الرحمن فرماتے ہیں میں سرکار جب نیت آتا تھا تو حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ اس نے اپنا گھر چھوڑا ہے اس کو بہدرین گھر آتا ہے یا اللہ اس کی اپنے شان کے لائے مہمان نوا دی کرنا ہے اتنی بڑی بات سرکار دعا کرتے ہیں طویب دعا مسلم شریف میں بہت لمبی دعا ہے کہ یا اللہ اس کو اس طرح پا کر جن طرح پاکی کہا اس طرح لمبی دعا حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ یا اللہ اس نے گھر چھوڑا ہے بہتر گھر یا اللہ اس کی اپنے شان کے لائے دعوت فرما اس کو اتنے ساپ اور پاک بناتے برف کی طرح لمبی طویل دعا میں اس کے مقہوم بتا رہا ہوں تو آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ بھی دعا میں درود پڑھوں قرآن کے آیت پڑھوں تو آپ قرآن یاد نہیں کر سکتے اس سے مراد کہ میں بار 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 اس کو پڑھوں تو آپ یاد کر لیں گے تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے یہ دعا آقا کریم علیہ السلام سے سن 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 کے یاد کر لی سبحان اللہ حضور سے صحیح مسلم کی حدیث کہ حضور نیت کے لیے دعا کریں سرکار کریم علیہ السلام دعا کریں یہ صحیح مسلم کی حدیث میں تو جب محبوب دعا کریں تو امتی کو بھی دعا کرنے کا حق ہے نا ہمیں نے ساتھی میرے حضور اور بخاری شریف کے حدیث سنا سرکار کریم علیہ السلام میں نے جو آیت پڑھی ہے میں اس پہ آتا ہوں مگر آپ کو حضیث پاک سنا ہوں اور حضیث سنا ہوں جاگ رہے ہو دروس شریف میں نے بولا پیار سے پڑھو میں ایک بات کہا ہوں کہ وہ بھی کہہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ سرکار پرشتے پہنچاتے ہم کہتے ہیں وہ بھی سچے جو کہتے ہیں سرکار کریم خود سنتے وہ بھی سچے سبحان اللہ نے کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ حافظ عالی حضرت نے امام اہل سنت نے اتنے بڑے عظیم امام وقت کے مجدد وہ کیا کہتے ہیں تو زندہ ہی واللہ تو زندہ ہی واللہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں تو زندہ ہی واللہ تو زندہ ہی واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے عالی حضرت وقت کے امام وقت کے مجدد اور اولیاء حضوری وہ کہتا ہے خدا کی قسم خدا کی قسم محب حضور تو زندہ ہے جب عالی حضرت نے ایسے خدا کا قسم اٹھا دیا اس نے بیداری میں بخاری کی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا مرعانی فی المنام فسیرانی فی الیقضت سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے میرا دیدار کیا خواب میں سوتے ہوئے آنکھیں بند خواب میں مجھے میری زیارت کی انکریب جلدی بیداری میں کھلی ہوئی آنکھوں سے میرا دیدار کریں سبان اللہ مگر امام سیوتی لکھتے ہیں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ تو حدیث سرکار کی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو بیداری میں انکریب مجھے دیکھے گا یہ تو اللہ کے نیت بندوں کے لیے جس طرح امام سیوتی فرماتے ہیں کہ ستر مرتبہ سے زیادہ میں نے حضور کی زیارت بیداری میں کی امام سیوتی لکھتے ہیں اور سیدنا عمام مالک تو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں ایسی ذات میری کبھی نہیں آئی جس میں سرکار کا مجھے دیدار نہ ہوا سبان اللہ اللہ کرے کہ ہمیں بھی نجیب ہو جائے امام کسمت والی ہے کہ اس کے درود جو ہو رہا ہے ابھی اس کے صالح سواب جو کسمت والی امام ہیں اس کے خاطر درود پڑے تو آگے میں چلو اللہ سلاللہ علیہ یا رسول اللہ ساری محبت سے سلاللہ علیہ یا رسول اللہ تیسری ملتبہ سلاللہ علیہ یا رسول اللہ سلاللہ علیہ یا رسول اللہ سواللہ رہتا ہے آپ تک گئے نہیں تکیو رہان اللہ میں آگا کر رہا تھا کہ صاحبِ دلالل فیرہ سری قرآن پاک کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو درود شریف کی کتاب پڑی جاتی ہے دلالل شریف دلالل فیرہ سری بڑے بڑے ولیوں نے اولیاؤں نے اپنے غرد میں رکھی یہ دعا اور ابود ربوں نے لکھائے جو بھی دلالل فیرہ سری پڑھے اس کو سردار کی زیادت ضرور ہو تو الحمدللہ مجیبی مدینہ منورہ سے کئی اہل مدینہ کے مشاہدتوں اس کی اجازت ہے اللہ کا فضل کرم ہے تو میرے عزید دوستوں وہ نکھتے ہیں صاحبِ دلال خیرات شریف کہ حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ محبوب درود آپ تک پرشتے پہنچاتے ہیں یا آپ خود سنتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صرف لبو سے پڑھتے ہیں جو شخص صرف اپنے موہ سے پڑھتے ہیں دل سے نہیں پڑھتے ہیں عشق اور محبت سے نہیں پڑھتے ہیں جو لبو سے پڑھتے ہیں ان کے فرشتے پہنچاتے ہیں جو دل سے عشق سے پڑھتے ہیں تو آقا کریم نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا کہ میں ان کا خود فقال اسماؤ سلاة اہل محبتی وعارف میں آقا کریم سرکار نے فرمایا میں خود ان کو پہچانتا بھی ہوں اور خود ان کا درود سنتا بھی ہوں سبحان احلا پہلے اہل محبت بنو تو پھر آپ کا درود ملائک نہیں پہنچائیں گے خود سرکار سنیں گے حدیث پاک ہے سرکار سرکار کی حدیث پاک تو میرے دوستوں میرے عزید دوستوں میں ایک مثال دوں آپ کو کہ سرکار کریم یہاں تو ساری امت کا اتفاق ہے کہ حضور ہم اہل سنت بل جماعت سرکار غنس آدم صحابہ کرام یہ صحابہ کرام کا عقیدہ حیات النبی صحابہ کرام کا عقیدہ سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ سیدنا مولا کائنات کا عقیدہ امام سیوتی دیکھتے ہیں امام کچھ دن پہلے باعث اگلے مہینے کی جماعت سانی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو وساد شریف ہوا پوری دنیا میں الحمدللہ دن منایا گیا تو سیدنا صدیق اکبر کا جب وساد قریب ہوا تو امام سیوتی رحمت اللہ علی لکھتے ہیں الخسائص القبرہ میں کہ امام سیدنا صدیق اکبر نے کس کو بلایا غسل دینے کے لیے مولا کائنات میں ادھر اشارہ کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے آپ کسی سے ناراض ہو کسی سے عذابت ہو دشمنی ہو آپ اس کو وسط کریں گے مجھے غسل دیں جاگ رہے ہو جاگ رہے ہو یہی کافی ہے فقیروں کا یہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے حدیث ہے کہ منافق جب بولتا ہے وہ گالیاں دیتا تو فقیر کا بھی گالیاں نہیں دیتے ہیں سرکار نے بہت منع کیے یہ منافق کی علامت ہے جب بات کرے تو گالی دے تو اللہ ہم سب کو گالیوں سے محبور کرنا اور مگر ہم اتنا کہیں گے سب اشارہ ہوں اکل والوں کے لیے کافی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے مولا کائنات کو بلایا فرمایا پیارے مولا علی مجھے پتہ ہے کہ میرے حبیب میرے کریم میرے کریم آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری وصال شریف ہو رہا تھا سرکار کریم علیہ السلام کا ظاہری پردہ شریف ہو رہا تھا تو محبور نے آپ کو بلایا اور وسیعت کی کہ پیارے علی مجھے غسل دینا اور اس اس طرح غسل دینا اور سیدنا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے وسیعت کی یہ بھی شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ میری سطر کی جگہ پہ نہیں دیکھنا ورنہ تیرے نظر ختم ہو جائے گی سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے آپ پہ پٹی باندھی دو زانوں بیٹھا اور سرکار کو جب غسل دی رہا تھا تو میرے ساتھ دوسرے ہاتھ بھی مس ہو رہی تھے وہاں جبرین تھے یا خدر علیہ السلام تھے یا کون تھے وہ میرے ساتھ خدمت میں شریف تھے یہ اس موضوع پہ آنگا تو لمبا ہو جائے گا مگر میں اپنے ایسال سواب پہ چلا جاؤں تو سرکار کریم علیہ السلام سیدنا مولا کائنات نے جب غسل دیا عہدر کران نے غسل دیا تو سیدنا صدیق اکبر اگر حضور علیہ السلام سے عشق محبت یہ تھی اگر سیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر سے سیکھیں برمایہ کے پیارے مولا کائنات آپ نے جن ہاتھ مبارکوں سے میرے حبیب کریم علیہ السلام کے جسم آتار کو غسل دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ان ہاتھوں سے غسل دوں سبحان اللہ نہیں بولا بھر سے سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے عشق تھا کیسا پیار تھا تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ سیدنا علیہ وسط کی پھر فرمایا کہ مجھے قرآن کپڑے کا کپڑے کا قفن دینا خوشبو لگانا اے حیدر قرار پھر مجھے جو ہے نا حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں میرا جنازہ لے جانا اور آقا کریم کو عرض کرنا کہ بہبو یہ کرا صدیق ہے ابھی جہاں کو حکم کرے وہاں ان کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کو دفن کریں یہ میں ایک حیات النبی بھی بات آگئی تو سمجھانا چاہتا ہوں تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر حضور علیہ السلام حکم نہ فرمائے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان وقی میں دفن کرنا حتیٰ کہ اللہ ان کے حق میں فیصلہ کرے ان کو اٹھائے قیامت تک تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مولا علی کو وشت کی کہ میرا جنازہ لے جانا اور سرکار کریم کو عرض کرنا جہاں میرے آقا کریم حکم کرے وہاں مجھے دفن کرنا یہاں کیا ہوگا کہ اول خلیقہ سیدنا صدیق اکبر یا رخات جو آج بھی میرے آقا کے ساتھ ہیں بھاکنا میں بھاکن بھی تھے بگل مبارک میں ہیں تو اس کا عقیدہ تھا کہ میرا مصطفیہ حیات النبی حکم فرمائے گا اللہ اللہ یہ آلہ حضرت نے ایسا شہر نے لکھا کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھک جانے والے تو یہ ثابت ہوا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ صرف نہیں یہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر ہر صحابی تاکی ہے اللہ اللہ جاگ رہے ہو اللہ ماذا اللہ استغفر اللہ سیدنا صدیق اکبر تو بیمار تھے علیل تھے مولا علیل کہتے ہیں کہ سیدنا حبوب وقت کیا کر رہے استغفر اللہ حضور کا تو وصال ہو گئے کیسے حضور حکم فرمائیں کہ ثابت ہوا جس طرح سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ تھا اس طرح باب العلم مولا کائنات حیدر کرار کا بھی وہی عقیدہ تھا کہ میرے مصطفیہ حیات النبی حکم فرمائیں اللہ اللہ گولو یارو کا عقیدہ ایک جیسا اللہ اللہ ضرور دلیل ہے مگر میں عسل صدیق اکبر مولا کائنات نے غسل دیا کفن دیا سب کچھ دیا خوشبو لگائی جو حکم کیا پھر کہاں لے کے گئے سبحان اللہ 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 خوش قسمت ہے وہ جو میراد مرات خوش قسمت ہے محبوب کی معفل کو محبوب سجا آتے ہیں آتے ہیں وہی جل کو سب کار بناتے ہیں جب آپ نے مان لیا کہ حضور حیات النبی ہے یہ مان دیا جس نے بھی جس کا عقیدہ ہے کہ میرا نبی حیات النبی وہ آت ہو گا تھا کہ وہ آجیب سبحان اللہ سبحان اللہ پھر تو تکر کرنے ضرورت کیا ہے جب مان لیا حیات النبی ہیں تو پھر ان کو پکارنا کیا مشکل ہے جب حیات النبی ہے ان کو پکارنا کیا مشکل ہے جب میں آپ کو مثال قرآن میں انہو انہو یراکن سبحان سبحان اللہ گلشن بھی بہت ہو گئے اللہ سب کو کراچی کو گلشن مدینہ بنانا الحمدللہ یہ ہمارے فیضان مدینہ تو ہے الحمدللہ یہ گلشن مدینہ سرہ بن جائے میرے عزیز دوستو اب جاگ رہے ہو جب شیطان منہ میں بیچ یہاں دیکھ رہا ہے مشکل میں مغرب میں جنوب میں شمال میں پوری دنیا میں دیکھ رہا ہے جنمات پڑھا اس کو برگ لارہ ہے تو جب شیطان مرض ہے جاگ رہے ہو یا نہیں شیطان مرض ہے مصطفی کریم اس کا علاج ہے جب مرض دیکھ رہا ہے تو علاج رب نے کتنا عظیم پیدا کیا ہوگا اس کا دیکھنا پیدا ہوگا قرآن ہے قرآن قرآن ہے جب قرآن کریم کہتا ہے شیطان دیکھ رہا ہے منہ سے تو اللہ کا حبیب نہیں دیکھ رہا ہے جس پہ رب درود بیچ رہا ہے اللہ کا محبوب نہیں دیکھ رہا ہے وہ تو دشمن ہے شیطان شیطان جو ہے وہ اتنا ضعیب کمزور ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے جب اتنا ضعیب کمزور عبلیس وہ وہاں سے یہاں دیکھ رہا ہے پوری دنیا میں دیکھ رہا ہے تو جس پہ رب درود و سلام بھیت رہا ہو جو پہ ہے تخلی کے کائن نہ ہو وہ مصطفی کریم کا دیکھ نہ تیسا ہو جو سلام اللہ اور ابھی میرے ساتھ مشہر پڑھو اللہ ہو اخبر کہ اللہ سب کو محبوب کی محبوب تو محبوب سجاتے آتے ہر ہی نکھ کو خرق بناتے ہیں والا اب خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا ملاد مناتے ہے جو سرور عالم کا ملاد مناتے ہیں محبوب کی محبوب کو محبوب سجاتے آتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرداد ملاد دے سوال سیدنا 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 سدیق اکبر رضی اللہ انہوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ حضور کے در اقدس پہ لے کرے سوال اللہ پھر مولا علی کو جو وسیعت کی تھی امام سیدنا تو سیدنا علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اذا ابو بکر بالباب محبوب یہ صدی کے اکبر ہے ابو بکر جو ہم وہاں رکھیں دفن کریں سیدنا امام سیوتی فرماتے ہیں سرکار کریم کے روزے کا کلف مبارک بغیر کھولے بغیر جس سرچابی لگاتے اس کے بغیر از خود کھل گئے سبحان اللہ یہ چاگی مبارک اور درواز ایک مبارک کھل گئے اندر سے آواز آئی ادخل الحبیر ادھل حبیر سبحان اللہ تکبیر 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 رسول تکبیر 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 حدیر تکبیر تکبیر گوسیر تکبیر تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ تھک گئے ہو یا سنو 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 کیا سنو سبحان اللہ سبحان اللہ میں تھک کے نہیں آؤ تو پھر سنا تو میرے عزید دوست اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم عطا کر حدیث اس لیے ایک نے بول دیا بس قبر پہ نہیں جانا تو ہم بھی نہیں جائیں نہیں تحقیق کرو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں امام سیوتی رحمت اللہ کی پوری دنیا میں امام سیوتی کی تفسیر جو خصوصی ہمارے برے صغیر کے اندر یہاں علماء کے قرص محسین کی تفسیر ہے اس نے کتاب لکھی اہل قبور اور حیات پہ اہل والوں کی زندگی کیسی ہے ان کی حیات کیسی ہے ان کا جہان کیسا ہے یہ بھی جہان ہے تو قبر والوں کا بھی ایک جہان ہے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم پڑھیں اس پہ تحقیق کریں اور سرکار کریم علیہ السلام کبھی بھی آپ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں جو ایک فقیر کی زندگی جوبڑے والی آتا ہے اس کی زندگی برابر ہے ایک وزیر آلہ کی زندگی اور ایک فقیر کی زندگی برابر ہوتی زور سے بھر نہیں تو اس طرح جو میتوں کے اندر بھی اس طرح فرق ہے جس طرح ظاہر دنیا کے اندر ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح درجات رکھے ہیں درجات بیشک قبر جنت کے باغوں سے ایک باغ ہے جہنم کے گڑوں سے ایک گڑا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ قبر پہ بیٹھے ہیں کلم در پہ بیٹھے رہتے ہیں اتنی دیر کیوں بیٹائی سائیں پہ سائیں رودہ دھنی پہ عبداللہ شہدی پہ عبداللہ شہد عزابی پہ میں نے کہا آپ نے حدیث نے پڑھی کہ سرکار نے فرمائے قبر جنت کے باغوں سے ایک باغ ہے جب ہم جنت کے باغ میں جاتے خدا کے دوست سکون آتائے تو بیٹھے اللہ کے جس سریاں ہم خصوصی ہم اہل سنت والجماعت بریل بھی پہلے ہم سنی ہیں اس کے بعد بریل بھی سنت والجماعت اصل ہم جاگ رہے ہو تو ان کے پاس یہ اعلی حضرت کا اگر سنی سنی کی پہچان ہو تو اگر اعلی حضرت کا کوئی شیعر یا حوالہ نہ دے تو ہم کہتے ہیں ایک حقیدہ اگر وہ ابن قیمہ کا حوالہ نہ دے تو ان کی تقریر نام ممکن ہے تو وہ ابن قیمہ کتاب روح لکھتا ہے روح روح لو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی قرآن کریم فرماتا کہ ہر نفس کو جو زائقہ چکھنا ہے زائقہ نفس کو قرآن میں روح کا نہیں نفس علیدہ ہے نفس کے تین قسم نفس مطمئن نفس لبام نفس تین اقسام قرآن پاک میں ہمارے مرشد میں چار اقسام لکھے تو نفس جو ہیں ان کے تین قسم نفس کے مگر روح جو ہے اس کی نسبت علیدہ ہے روح کی نسبت علیدہ ہے روح کا جہان علیدہ ہے نفس کا کائنات نے فرمایا جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا یحود پوچھتے تھے حضور سے کہ محبوب روح کیا ہے تو اللہ نے قرآن میں جوا دے محبوب ان کو آپ جو آپ سے آکے پوچھتے کہ روح کیا ہے ان کو آپ فرمائیں کہ روح اللہ کا عمر ہے شبالوں کے روح مر جاتا نہیں کسی کا کابر کا روح بھی نہیں مر جاتا روح زندہ ہے ہمارا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہمارا روح کے اندر ہے ہم کہتے ہیں روحان جونتے ہیں غوث پاک دربار میں جاتے ہیں خوائن دن چشلی کے پاس جاتے ہیں سنی روز دھنی کے پاس جاتے ہیں عبداللہ شاہ حالی کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا تعلق روح جتنا قوی ہوگا جتنا رب سے تعلق زیادہ ہوتا اتنا روح قوی ہوگا اتنا روح طاقت بر ہوگا اتنا روح مضبوط ہوگا اتنا روح کی بہت بڑی لطا پتے روح کی نسبت خدا کی ذات روح رب نے انسان بن پخت پی مر روح اللہ اکران میں فرماتا روح کی نسبت خدا کی ذات سے ہے جس جید کی نسبت میرے رب سے ہو وہ کبھی پانی نہیں ہوتی ختم نہیں یہ ممکن نہیں کہ روح جو ادھر نہیں آئے روح ادھر بھی آسکتے وقت نہیں برنا بہت سارے دلائے لگائے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 جب انسان کی روح قفض ہوتی ہے تو اگر جنت ہی ہے مشکا شریف کی حدیث تو درشتے جنت کا لباس لے کے آتی ہے جب جنت کی خوش بو ہوتی ہے اور جہنم ی حضور نے فرما مومن کے روح کو سارے فرش لے آسمان جاتے سارا آسمان خوش بو ہو جاتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ یارب یہ خوش بو کس چیز کی ہے آواز آتی ہے کہ مومن کی روح ہے اس کو ہم لے کے جا رہے ہے اس کی خوش آسمان میں آئی ہے تو ہر جتنا سونا خیرات کرے میرا صحابی ایک سیر گندم یا جو کی خیرات کرے سرکار نے فرمایا تو آپ ان کے عجر کو نہیں پہنچ سکتے ہیں تو عوض جبل غالباً غالباً پچیس کلو میٹر ہیں اتنا سونا خرط کرے محبوب کا یار صرف کوئی بھی یار ہو جتنے بھی یار میں کوئی بھی یار ہو چاہے صدی کے اکبر سے لے کر کوئی بھی سرکار کریم علیہ السلام کا صحابی رضی سیر گندم یا جو یا خجور کی خیرات کرے اتنے سونے کو ہم ہم اتنا فرچ کرے وہ اتنا کرے سواب کو نہیں پہنش دیں یہ سواب نمازوں کی وجہ سے ملتے تو ہمیں بھی ملتا حج کی وجہ سے ملتا تو آج ہم بھی ہمیں بھی ملتا یہ نمازوں روزوں حج زکاة جہاد کے لیے نہیں ہے وہ سرکار کریم علیہ السلام کی صحبت اور ایمان سے مصطفیٰ کریم کی زیارت کی وجہ سے ان کو یہ مقام بھی ایک حدیث ابن آتا تو پانی جب دے آتا تو وہاں ایک صحابی کی قبر تھی میں نے سور ملک کی آواز قبر سے آ رہی تھی اور اتنا پیارا قرآن آقا میں نے زندگی کبھی نہیں شنا حضور علیہ السلام تو اسلام نے فرمایا ہاں اے میرے صحابی رضی اللہ عنہ جو قبر بھالے ہوتے ہیں ان کا دن میں تعلق اپنے مقام سے ہوتا ہے اگر الیہین میں ہے الیہین اہل جنت کا مقام ہے سجیہین جہنمیوں کا مقام ہے اللہ ہم سب کو محبود فرمائے ہم سب الیہین میں ہو تو محبود نے اپنی قبر سے ہو جمعے کے دن قبر والوں کو زیارت کرو جمعے کے دن سبد سے زیادہ قبر والے پہچانتے ہیں پہچانتے رسیداروں کو دوستوں کو حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا جمعے کا اتنا اثر ہوتا ہے اتنا کہ ہفتے والے دن تک بھی وہ پہچانتے ہیں حضور ہم ہر نماغ میں یہ دعا پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں اس میں تو ہر نماغ میں حساب کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ابراہیم کی دعا ابھی تردما سنا لوں رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باب کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا جاگ رہے ہو نماغ میں آپ جو دعا پڑھ رہے ہیں کہ یارب مجھے بخش دے میرے ماب کو بخش دے سب مسلمانوں کو رب نب والی 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 المومنی جتنے بھی مومن ہیں ان سب کو جس دن حساب قائم ہوگا قیامت کے دن تو لوگ کہتے حساب احساب حساب نہ کرو آپ تو ہر نماز میں حساب حساب کر رہے ہو اور جمین مومنوں کے لئے حساب کی دعا کر رہے ہو جاگ رہے ہو میں ایک حدیث سناوں آکھو بخاری حدیث سناوں کہ آقا کریم علیہ السلام سلام جا رہے تھے سیدنا ابو حریر رضی اللہ راوی تو صحابہ کرام محبوب کے ساتھ ہے کیسا وہ سفر ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی کیسے وہ جنوے ہوں گے کہ محبوب کے ساتھ اور چاند کے ساتھ ستارے دی ہوگی اللہ حوات علطاف نے مجھے بولا کہ جلدی کرنا تھک گئے بھوک لگئے مگر میں لمبا ٹائم لے لیا تو معاف کرنا آپ کا اتنا وقت نے لیا میں حدیث پاک سناتا ہوں بخاری شریف کی اس کریم آقا صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ کے ساتھ جا رہے تھے تو دو کبریں تھی راستے میں سفر میں حضور علیہ سلام کھڑے ہوگئے محبوب نے وہاں دعا کی بخاری شریف کی حدیث حضور نے سے ایک خجور کی پہنی توڑی اس کو دو حصہ کیا ایک آدھا ایک کبر پہ رکھا آدھا دوسری کبر پہ رکھا تو صحابہ کرام نے عرض کی ردوان اللہ تعالی آقا آپ نے ادھر دعا کی پھر آپ نے ادھر یہ خجور کی پہنی رکھی سکار نے فرمایا اینی آراب مالا ترو و اصنا مالا ترس اے میرے صحابہ صحابہ کرام کی کیا دنیا کی غوث قطب ایک طرف حضور کے صحابی جس نے ایک نظر بہو کو دیکھی اس کا مقام ان سب سے افضل ہے تو سارے صحابہ کو حضور فرما اللہ تعالی جو میری آنکھ دیتی آنکھ بھی نہیں دی میں تو یہاں بیٹھ کے آرش کو دیکھ تھا اور ایک مجھے حدیث یاد آگئے بیٹھے تھے تو محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ آپ نے سنا آواز رکبہ ہم نے نہیں سنا تو سرکان نے فرمایا کہ آسمان آواز کر رہا تھا آسمان آسمان اتنا پانچ سو سال کی بزا پتے وہ آسمان جیسے آواز چلار کرتا ہے وزن ہوتا ہے تو سرکار نے فرمایا اس کا حق ہے کہ آواز کرے کوئی ایک بالا بھی نہیں اس کوئی فرشتہ سجدے میں نہیں ہے ان فرشتوں نے آسمان کو سجد وزنی بنا دیا جس سے وہ آواز کر رہے حضور نے فرمایا ان کا آواز میں مدینے میں سن رہا تو جب پانچ سو سال کے مسافت آسمان کا آواز جو وہ وزن کی وجہ سے کر رہے وہ میرے اور تیرے محبوب مدینے میں سن رہے ہو تو کراچی تو پانچ سو نہیں دو ہزار کلو میٹر ہے تو یہاں تو میرے محبوب تیرا دلد سلام بھی سن اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے فرما جو میری آنکھ دیتی آپ کی نہیں دیکھتی ہیں جو میرے ایک آنکھیں دیکھتی ہیں جو میرے کال سنتے وہ آنکھیں نہیں سنتے ہیں جب غنث پاک کہتا ہے نظر تو اللہ اللہ جمن اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا جس رائی کا دانا طریقہ ہو تو جب غنث پاک محبوب سبحان اللہ کے تمام شہروں کو دیکھتا ہے پھر سیدنا صدیق اکبر کا دیکھنا کیسا ہوگا پارو کے عظم رضی اللہ کیسا ہوگا مولا مسلم مین کا کیسا ہوگا سنہ سلمان پاسی کا کیسا ہوگا آگے ان سد نبیوں کے سلطار کا دیکھنا کیسا ہوگا سورج سبحان اللہ قریم آقا صلی اللہ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ رضوان اللہ میں دیکھا کہ ان دون قبروں پہ آزاد ہو رہا اللہ سب کو آزاب قبر سے بچا سلطار نے فرمایا کہ میں نے دیکھا قبر پہ آزاد ہو رہا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی درباق سے دعا کی لوگ کہتے ہیں دعا نہ کرو قبر پہ دعا کیسے ہے تو یہ تو حضور کی سندھت ہے حضور نے ان کے بخشش کے لئے دعا کی قبر پہ کھڑے ہو کر دونوں قبروں پہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے انہوں نے ہونا کیا اپنے دور میں اپنی جبریل آیا میرے پاس یہاں کوئی جبریل کا حکم نہیں سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ان کو عذاب سے مگر وہ بڑا کوئی گناہ بھی نہیں ایک پیشاب کے چندوں کا احتیاد نہیں کرتا تھا ایک چغل کوئی کرتا تھا جن کی وجہ سے ان پہ عذاب ہو رہا تھا اور میں نے اس کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالی ان کے عذاب میں تقبی کمی فرمائے گا خوان اللہ نے بہت ہم اس مخت کے تو جب میرے آقا کریم بہاری شریف کہہ رہی جائے جب میرے کریم آقا صلی اللہ نے خجور کا ایک سبد پتہ رکھ ہمیں سمجھایا کہ اس سے عذاب کم عبداللہ بھائی بیٹے عبداللہ کی وعدہ کے لئے کٹھے ہوئے تین موضوع میں فرمائے جس نے تین قرآن کل شریف پڑھا تو اللہ تعالی اس کو قرآن پا کے ختم کا سواب بتا تو کیا رب اس کی قبر میں درزاد غلط نہیں فرمائے اللہ اس پر مہربان نہیں ہوگا تو ابھی تو ایسے تو چند میں نے حدیث سنائی ہے ویسے تو اس موضوع پر لا تعداد لا تعداد جو دلیل ہیں انشاء اللہ تعالی پھر دوبارہ اللہ نے چاہت ہو یہ اس موضوع پر بات کی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ کریم اللہ رحیم اللہ وحدہ لا شریف رب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ